بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مشہدین القرآن کی فلال کیا آپ لوگیں ٹھیک ہے خیریہ سے روح فضل عظیم کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت سلام پیش ہو دوستو جس وقت کی پہنی پٹیش اپ ڈیٹس ہیں وہ ماں آپ لوگ کی خدمت میں لے کے آذر ہوں اپ ڈیٹس اوٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کچھ سلطنت افہمان کے اندر عید کی تنخواہوں کے حوالے سے آپ لوگ دے سکتے ہیں سٹریڈ میں شائع کی گئی ہے یہ سٹریڈ میں شائع کی گئی ہے منسٹری آف فائنانس کی طرف سے اس کے مطابق یہ تصدیق کی گئی ہے کہ عید کی آمد آمد ہے اور ہر مینے کی تئیس تاریخ کو تمام اکاؤنٹس کے اندر تنخواہیں پہنچ جاتی ہیں لیکن عید الفطر کے موقع پر بتایا جاتا ہے کہ اٹھارہ تاریخ کو تمام سرکاری سیکٹرز کے جو ملازمین ہیں ان کے اکاؤنٹس کے اندر تنخواہیں پہنچ جائیں گی آپ لوگ دے سکتے ہیں منسٹری آف فائنانس کی طرف سے بتایا جاتا ہے کہ اٹھارہ دوزار تیس کو تمام وہ لوگ جو کہ حکومت کے ملازمین ہیں ان کے اکاؤنٹس کے اندر تنخواہیں پہنچ جائیں گی عید الفطر کے موقع پر جیسے امان کی میرہ کی طرف سے بتایا گیا کہ بائیس تاریخ کو متوقع عید یا اکیس تاریخ کو ہوگی تو اسی بدلہ بتایا جاتا ہے کہ اٹھارہ تاریخ کو تمام لوگوں کو انشاءاللہ سیلریز مل جائے گی تو اللہ تعالیٰ سہی دھوا کرتے اللہ تعالیٰ خیر رکھے اور خیر سے عید الفطر بھی آئے تمام مسلمانوں کے لئے آمین انشاءاللہ بات کرتے ہیں کچھ امان کی سی ڈی اے اے کے حوالے سے آپ لوگ دے سکتے ہیں امان کی سیبل ڈفینس ایمیلس آتھارٹیز کی طرف سے اس ٹریڈ میں شائع کی گئی ہے اس کے مطابق یہ تزدیق کی گئی ہے کہ سیبل ڈفینس ایمیلس آتھارٹیز امان کی سی ڈی اے اے کی طرف سے بتایا جاتا ہے کہ روان سال جو ہے تقریباً سی ڈی اے اے کی طرف سے بتایا جاتا ہے جو کہ بہت زیادہ پیشنٹس ہوتے ہیں انگامی علات کے اندر تو یہ مشروع سے بہت زیادہ خوشائن بات ہے تو اس چائنگے تو ہم سی ڈی اے اے کا بہت زیادہ شکریہ دا کرتے ہیں اور فیوچر میں ان کے لئے نیک تمنہوں کے خواہش مند ہے انشاءاللہ بات کرتے ہیں کچھ وارٹر سپلائی کے حوالے سے آپ لوگ دے سکتے ہیں امان کی وارٹر سپلائی کمپنی کی طرح سے اسٹریٹمنٹ آئی ہے اس کے مطابق یہ تصدیق کی گئی ہے کہ رمضان کا مہینے کے اندر جیسے پہلے بھی ہم نے کچھ اسٹریٹمنٹس دیکھی ہیں کہ بندش رہ گی یا ٹائمنگ بغیرہ بتایا تو بتایا جاتا ہے کہ کوئی بندش بغیرہ نہیں رہ گی اللہ تور آپ لوگ کو پانی ملے گا آپ لوگ دے سکتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ حکومت کا پانی انشاءاللہ میسر ہوگا بلکل اس کے اندر کوئی بھی آپ لوگ کو وقفہ یا بلکل آپ لوگ کو کوئی بھی اس کے اندر بندش نہیں ملے گی یہ بتایا جاتا ہے امان کی وارٹر سپلائی کمپنی کے طرف سے اب آپ لوگ کو ایک خاص قبر سے اگاہ کریں گے اور یہ خاص قبر ہے گلاپی پانی کے حوالے سے گلابی جیل کے حوالے سے آپ لوگ دے سکتے ہیں یہ سٹریٹمنٹسات میں آپ لوگ تصویر بھی دیکھیں یہ سو تک شرکیہ کے علاقے کی جلان علی بو کے علاقے کی یہ تصویر ہیں جو کہ سیلی پٹی کے اوپر آپ لوگ دے سکتے ہیں بتایا جاتا ہے اور یہ بہت زیادہ فیمس بھی یہاں پر ٹورسٹ بہت زیادہ پوچھتے ہیں یہ آپ لوگ دے سکتے ہیں تصویر کے اندر گلابی پانی مجود ہے اور یہ گلابی پانی کیوں اس طرح جمع ہو جاتا ہے جب کوئی سمندر کا پانی کسی وادی کے اندر یا کسی جوڑ کے اندر یا کسی الگ جگہ پر جمع ہو جاتا ہے تو اس پانی کی آکسیجن کے اندر کمی ہو جاتی اور نمکیاز زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو پانی ہے وہ اپنی رنگہ چینج کر لیتا ہے تو اس طرح آپ لوگ دے سکتے ہیں بہت خوبصورت مناظر ہیں کہ سلطنت افہمان کی جو سیلی پٹی ہے سوتر شرکیہ کے علاقے جلان علی بو کی وہ آپ لوگ دے سکتے ہیں بہت خوبصورت یعنی غلابی غلابی ہوئی ہوئی ہے اور پورے امانی میڈیا کے پر دکھائی گئی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے نظام کے نظارے ہیں تو اس چائے کے تو ہم آپ لوگ کو یہ کہیں گے کہ بہت ذرا جو کہ قریب قریب رہتے ہیں ان علاقے میں جا کر لازمی دیکھیں بہت خوبصورت ماشاءاللہ سے محول ہے تو یہ تمام اس وقت کے اپ ڈیٹس اور آپ پزل عظیم کو دیچے اجازت ہستے بستے رہیں انشاءاللہ از و جل اللہ حافظ